سکندر سے میں نے ایک بات کی تھی شاید اس میں آپ سے ذکر کیا ہو جی مجھے معلوم ہوا اگر مجھے لگتا یہ ان باتوں کا وقت نہیں میں بھی صرف اپنے کام پر توجہ دینا چاہتی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی حادثے سے گزرنے کے بعد انسان ایسا ہی سوچتا ہے مجھے وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا زیر سیبو تم ہاں تم سے ایک بات کرنے آیا ہوں تم جا میں بھی بہت مسروف ہوں بہت دور سے آیا ہوں اگر تم بزی ہو تو میں انتظار کر لیتا ابھی تم جا سکتے واریس اور اگر دوبارہ آنا ہو تو اپوائنٹمنٹ لے کر آنا ابھی میں بہت مسروف ہوں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگ بات کریں میں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بچہ غلطی آریس کی ہے یہ بغیر بتائے بغیر اپوائنٹمنٹ کے آگیا ہے اب میں وہ پہلے والی زیبو نہیں ہوں میرا نام زیبو نسا سکندر ہے اور میرے پاس لوگوں سے فالتو میں ملنے کا یا بات کرنے کا وقت نہیں ہے تم جا سکتے ہو بچہ سکتے ہو بچہ سکتے ہو لگتا ہے آپ کا قزن نراز ہو کے گئے ہیں اب مجھے کسی کے نارازگے سے فرق نہیں پڑتا خیر میں تو آپ سے اپنی بات کرتا تھا میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی میں اس وخشادی نہیں کر سکتی میں اپنی توجہ صرف اپنے کام کو دینا چاہتی میکن زیب میرا جواب انکار ہے اور میں اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتی موسیقی موسیقی تیری نفرت ولی تیری نفرت ولی تو محبت نہ کر کیا بروسہ تیرا موسیقی غلطی آریز کی ہے یہ بغیر بتائے بغیر اپوئنمنٹ کے آگے ہے اب میں وہ پہلے والی زیبو نہیں ہوں میرا نام زیبو نسا سکندر ہے اور میرے پاس لوگوں صرف فاتو میں ملنے کا یا بات کرنے کا وقت نہیں ہے تم جا سکتے ہو شان عواز نے آج آفس میں مجھ سے شادیت کے بار میں بات کی میں نے انہیں انکار کر دیا ٹھیک ہے زیبو جیسے تمہاری میرسی تم اپنے لیے بہتر انداز میں سوچ سکتی ہو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے اور شاید شان عواز کو بھی اب بات سمجھ میں آگئی ہوگی ہاں سمجھدار آدمی ہے انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی انہوں نے پہلے بھی تمہارا رشتہ مانگا تھا ہم نے انکار کر دیا تھا شان عواز وہ بہت پہلے سے تمہیں پسند کرتے ہیں مگر میں انہیں پسند نہیں کرتی اور میں ان سے شادی نہیں کر سکتی تم وہی کرو جو تم کرنا چاہتی ہو ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے بادی آرے اس مجھے چھوڑ دے گا اس گھر میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا ہم آئے بیٹا تو پھر ایسا کر اپنا سارا زیور لا کر دے مجھے میں بینک میں رکھوا دیتی ہوں بھائی میں تو کہتی ہوں جو چیز اس گھر سے سمیٹھ سکتی ہے نا وہ سمیٹھ لے کچھ تو فائدہ ہونا ہمارا دادی اس گھر میں ایسا ہے ہی کیا وہی پرانا فرنیچر اور سامان اس کا ہم کیا کریں گے ہم ہے تیری تیری ساس کی الماری میں سیور تو ہوں گے نا ہے نا بس وہ لا کر دے دے لیکن دادی ان کی الماری پر تو تالہ لگا ہوگا تالہ لگا ہوگا ہے ہم تو میں ایسا کرتی ہوں اے وہ ہمارے پورانے محلے میں وہ لاک ماسٹر ہے نا اس کو لے ہوں گی اے وہ چابی بنا دے گا پھر تالہ کھول کے زیور نکال لے نا بھائی کل کل ہاں کو اگر یہ لوگ تمہیں گھر سے مکالیں گے نا بھائی بیٹا کچھ تو ہو نا تمہارے پاس زندگی کو چارنے کے لئے لیکن دادی آرے اس کیمیں تو ہنگامہ کریں گی پولیس بھلا لیں کی آرے تو بھلا لے پولیس ہم کوئی نشانیں نہیں چھوڑیں گے بھائی بہت صفائی سے کام کریں گے سارے نشان مٹا دیں گے بھائی ہم کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا کس نے چوری کیا بھائی زیبو لے گئی ہو گئی یا فواد یا آریز نے چوری کر لیا بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ سب کیسے ہوگا بھائی بس یہ مجھ پہ چھوڑ دو تم جانتی ہو کہ ایسے کام میں بہت اچھے طریقے سے کر لیتے بس فکر نہ کر دو جو کچھ بھی ہاتھ لگتا ہے نا وہ سب سمیٹ لے سوچ میری باپ غور کر ذرا بٹا جی خالہ کون سے تالے کی چاہوے بنانے گا اوپر کمرہ اس کی علمارے کی تالے کی چاہوے بنانے گا اور یہ کام ہمیں جلدی کرنا ہوگا کہیں میری ساسنا آج ہے وہ تو جائے گا کام مگر اس کے پیسے زیادہ لگیں گے لے لینا جتنے پیسے لینے ہوں گے اس جلدی سے کام کرتا جا جلدی سے کام کرا میں نظر رکھتی ہوں یہاں پہ جا جلدی سے چل چل بیٹا چل جلدی سے جل یادہ خیر کرنا تاتھی یہ سیور تو بہت بھاری اور کیمتی لگ رہا ہے آہاں میں دیکھ رہی ہوں ایسے کر کے اس کو نا کسی بیک میں ڈام دے اپنے زیورات پلا دے مجھے ابھی جا کر میں لوکر میں رکھوا دوں گی ایسے کرتی ہوں کہ میں گاڑی کرا لوں گی ٹھیک ہے پہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی آرے اس کے امی نے اس عمر میں کی سیور کیا کرنے تھے ان پر تو صرف میرا ہی حق ہے ہاں ہاں میری بچی اس پر تیرا ہی حق ہے سارا پیسے بھی تو انہوں نے تجھے گھر سے خالی ہاتھی باہر نکال کرنا تھا ہن چل ابھی جا کر لاکر میں رفع کر آتی دادی آپ اکیلی چلی جائیں گی ہاں ہاں مجھے کسی نے کیا کہنا بھائی ہاں گاڑی کرا لوں گی میں اور چلی جاؤں گی بھائی میں تو کہتی ہوں اچھے ہی کیا اس لاک ماسٹر کو ہم نے بچوا دیا جلدی سے ٹھیک ہے تو ایسے کر جا جلدی سے بھیک لے کر آ بیٹا چل چل جلدی کر بیٹا چلدی کر بھیک لے کر آتی ہاں بھیک لے کر آ جلدی سے جلدی آ کوئی آنا چاہ موسیقی موسیقی تھک گئے اتنی دیر ہو گئی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ بیٹھ کے ہشر ہو گیا میرا چلیں آپ کے ٹیسٹ ہو گئے نا سارے ہاں بیٹا دادی کیسی دادی دادی تو بالکل ٹھیک ہے وہ بس اپنی سہیلی کی طرف گئی ہے کچھ دیر میں آ جائیں گی واپس آریز اس کی دادی اس عمر میں کتنی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ چلے امی میں دفتر چلتا ہوں صرف آپ کو ڈروپ کرنے آئے تھا اچھے چلو جو بیٹا خیر سے ہاں بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی رہی بیٹا آپ جائیں میں بس دروازہ بن کر کے آئی اچھا موسیقی 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 پروجیکٹس کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بل سیٹ پرشان عواز اب کوئی بھی اختلاف تمہارے کام پہ اثر انداز نہ ہو ایسا نہیں ہوگا زیبو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے اور ہم اسے مجبور بھی نہیں کر سکتے شاید میں نے ہی چندبازی کر دی مجھے اتنی اچھلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا ایک شادی کی ناکامی کے بعد انسان ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی پہ اعتبار کرنا میں سمجھتا ہوں سکتا ہوں ہمیں زیب کو پڑھ راکھ دینا چاہیے مجھے دیکھو ایک شادی کی ناکامی کے بعد ابھی تک دوسری شادی نہیں کیا دوسری شادی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے جب زیب اپنے خم سے باہر آجائے گی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لے گی پھر دیکھیں گے میں سارا کام کر کے آئی ہوں تو نہ گھبرا اور ہاں اب تذکرہ بھی نہ کرنا اس بات کا اگر کسی نے پوچھا کہ زیورات کہاں ہیں تو ہم مکرچائیں گے پھر ہمیں کیا پتا کہ زیورات کہاں ہیں اور زیورات تھے بھی یا نہیں تھے بس اپنے آساب کو کابو میں رکھنا دادی آپ کے جانے کے بعد آریز کی امنی آگئی تھی اچھا اگر آپ تھوڑا سا بھی لیٹ ہوتی نا تو ہم پکڑے جاتے ہیں آئے چھوڑ تو اس بات کو ہم نہیں پکڑے جائیں گے بات سن میں نے زیورات بینک میں رکھوا دیئے بھائی بعد میں بیچ باج کر تو جتنا پیسہ ہوگا وہ ہم پینک پہ ڈال دے گے داٹی میرا دل بہت کھبڑا رہا ہے آئے بیٹا اب یہ کام کرنے بھی ہیں اور دل بھی گھبرانا ہے بس مت ایسا سوچ سب ٹھیک ہو جائے میں سنبھال لوں گی نا میں ہوں نا سنبھال لوں گی بس پریشان نہ ہو میری بچی آئے آئے حالات بھی کیا سے کیا کرا دیتے ہیں انسان کو ہلو سیبو کیوں فون کیا مجھے تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اپوائنمنٹ لے کر آنا میں تو آئے تھا تم سے ملنے اور تم بزی تھی مگر میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی دائی میں تم سے ملنا چاہتی سیبو کیا تم اس سے ابھی تک ناراض ہو میں مانتا ہوں کہ مجھ سے گلتیاں ہوں کہ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ایک شادی شد آدمی ہو کر بھی تم بار بار میری راستے میں کیوں آ رہے ہو مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کبھی ہم میں تم میں جو کرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہوں میں ان یاد ہوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہوں سیبو ہم اپنے سفر کی ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں یہ ناممکن ہے دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے سیبو مجھے سبا پر افسوس ہو رہا ہے جسے تم جیسے شوہر ملے سبا نے صرف تمہاری زد میں ہاں کے مجھ سے شادی کی وہ کون سا مجھ سے محبت کرتی ہے مگر وہ تمہاری بیوی ہے تمہارا اس سے رشتہ ہے مگر میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں زیبو مگر میں تم سے نفرت کرتی آئندہ مجھ سے بات مت کرنا فیاس فیاس جلدی ہوئے فیاس کیا ہوا؟ میرا زیور نہیں ہے کیا مطلب نہیں زیور فین کی ہوگا دیکھو دھیان سے نہیں ہے میرا سونے کا زیور چہری ہوگی علماری میں سے زیور چہری ہوگی کیسے ہو سکتے ہیں؟ علماری کو تالہ لگا ہوا تھا ہاں تالہ لگا ہوا تھا لیکن کسی نے بہت ہاتھ کی سپائی دکھائی ہے علماری میں سے زیور چھوڑی ہو گیا میرا سونے کا زیور تو سارا کیسے چھوڑی ہو سکتا ہے زیور؟ مجھے نہیں پتا مجھے میرا زیور چاہیے اچھا ٹھیک ہے تم تسلی رکھو میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ کی ہوگا مل جائے گا نہیں ہے ہر جگہ ڈھونڈ لیا میں نے جائے جا کے پولیس پہ رپورٹ کریں میرا سونے کا زیور تھا اتنا دھیر سارا تم تسلی رکھو مل جائے گا میں بھی دیکھتا ہوں بیٹھو تم مجھے نہیں پتا مجھے میرا زیور چاہیے اتنا دھیر سارا میرا سونے کا زیور تھا اچھا ٹھیک ہے مجھے بھی دیکھنے دو نا میں دیکھتا ہوں میڈم جی گاڑی ابھی تک ایک ورک شاپ سے واپس نہیں آئی اس کا کام لمبا ہے جی صبح ایک گاڑی والے سے ٹکر ہو گئی تھی گاڑی کو کافی نقصام پھول جائے ٹھیک ہے آپ جائیں ٹھیک ہے آپ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکندر بھی آج جلدی چلے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ٹھاپ کر دکھوں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے میں خود ہی چلے جاؤں گی ٹھیک ہے کیسے چلے جائیں گے آپ اکلوک نہ کریں آئیے امی آخر علماری سے زیور کون نکال سکتا ہے پتہ نہیں لیکن بڑی صفائی سے ڈاکہ مارا کسی نے مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہی کہ ہمیں کیا کہہ رہی ہیں میں تو کبھی امی کے کمھرے میں بھی نہیں گئی اور زیور وہ تو میں نے دیکھے ہی نہیں ہے نا دادی ہاں ہاں بھائی ہمیں کیا پتہ کون سے زیور ہیں کہاں رکھے تھے کیسے ہیں ہمیں کیا پتہ بات سونے جی پولیس میں ریپورٹ لکھوائیں ہاں ہاں کراو 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 پولیس میں ریپورٹ پولیس میں ریپورٹ لکھوائیں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری بدنامی ہوگی اور روز روز تھانے کے چکر کون لگائے گا چور کا تو پتہ چل جائے گا نا رہنے دو سپینہ پولیسوں تھانے کے چکر میں نہیں پڑتے جانے والی چیز تھی چلی گئی کسمت میں ہوا تو تم اور زیور بنا لینا کیوں؟ دوبارہ کیوں بنواؤں؟ ہزاروں نے لاکھوں کا معاملہ یہ اور چور گھر میں ہی ہے اس گھر میں بھلا کون چور ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا فواد اور تیمینہ خالہ کا تو انتقال ہو گیا اور زیبو تو ویسے ہی یہاں سے چلی گئی آپ نے بھی تو آج علماری دیکھی ہے پتہ نہیں چوری کب سے ہوئی رہی ہے؟ اب اتنے لوگ اس گھر میں آتے جاتے رہے ہیں اب بھلا کسی کو کچھ کیسے گیا سکتا ہے؟ میں نے تو اتنے عرصے سے دیکھا ہی نہیں صدموں کی وجہ سے دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا علماری کھولی؟ تو سارا زیور غائب؟ تمہج نہیں آرہی کہ زیور کون لے گیا؟ اس سے بتا چل سکتا ہے پون چور تھا کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ ہاں؟ لو بتاؤ بھلا ہمیں کیا معلوم ہے؟ موسیقی 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 میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کام پہ لیکن اب ابھی تک بہت فارم ہو رہے ہیں میری نیچر ہی ایسی ہے آپ کی شادی سے پہلے جب میں نے آپ کو تیکھا تھا ہم بہت مختلف تھی شادی سے پہلے کی زندگی مختلف ہی ہوتی ہے آپ کی طرح میری زندگی میں بھی ایک حادثہ ہو گیا تھا میری بھی شادی ناکام پہلے کی میں نے آپ ہی طرح اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے دیوہ پہنے کام آجا میں اپنی زندگی میں خوش ہوں مجھے کسی سے کوئی شکپا نہیں ہے اچھی بات زیب مجھے آپ کی کچھ خوبیوں نے ہے بہت متاثر کی ہے گلے شکوے بھول جانا اور زندگی میں آگے بھائی جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت اچھی بیلی تھی مگر آپ کے شوہر میں آپ کی پرواہ نہیں کی آپ کی کسی جانتے ہیں مجھے آپ کی کسی جانا اور زندگی میں آگے بھی مجھے آپ کی کسی جانا اور زندگی میں بہت اچھا مجھے آپ کی کسی جانا اور زندگی میں آگا کتنی خوشی ہیں کتنی لوگ جو آپ کی بروادت ہیں آپ کا خیال رہتے ہیں میں سب کچھ دیکھتی ہوں رنگ خوشیاں محبتیں اپنایت اگر میں خالامی کو نہیں بلا سکتی جنہوں نے مجھے پالا تھا زندگی میں سب کچھ ہے مس ان کی کمی ہے دادی اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیوں پریشان ہو رہی ہے تم خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں زیبو اتنی امیر ہے تو اپنی خالا کو نئے زیورات بنا دے اتنی اچھی نہیں ہے زیبو بھائی اچھا ہے اس کو زیبو کی اصلیت کے بارے میں پتا تو چلے ہاں چل چھوڑ جاؤ جا 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 کر سوچا جاؤ میں چلتی ہوں دادی صبح آتی ہوں برا کے گوز کیا ہوگا ہاں چھوڑا رہی ہے ہم ہم اسلام علیکم اسلام علیکم شکر صاحب یا زیبو آج بہت دیر ہو گئی تمہیں وہ سن میں گاڑی خراب ہو گئی تھی تو ڈرائیور ورک شاپ لے گیا تھا آتے آتے دیر ہو گئی تو شانواز نے کامی پہنچا دیتا ہوں ہم آئیں نا شانواز اندر آئیں جی نہیں میں بس زیب کو ڈروپ کرنے آیا تھا ایک کپ چائی تو پی لیں پھر کبھی صحیح اب تو آنا چاہنا لگا رہے گا چلتا ہوں خدا حافظ خدا حافظ بھائی سیبو تم مجھے کال کر دیتی میں دوسری کاری بھیج دیتی وہ شانواز آفیس سے نکل رہے تھے تو انہوں نے ڈروپ کر دیا پھر سے شانواز نے کوئی بات کی رشتے کی سلسلے میں نہیں وہ میرے انکار کی وجہ سمجھ گئے تھے اس وجہ سے اس بار میں پیسے کوئی بات نہیں ہوئی حیرت ہے کہ شانواز اتنے آسانی سے پیچھے ہٹ گئے اس میں حیرت کی کیا بات ہے میرا مطلب ہے کہ اس نے پہلے تمہارا رشتہ بہت اسرار سے مانگا تھا اور سکندر سے اس کی لڑائی بھی اسی بات پی ہوئی تھی کیا؟ ہاں بعد میں سکندر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سکندر کا مزاج بدل گیا پھر انہوں نے شانواز سے صلاح کر لی پھر شانواز نے دوبارہ تمہارے لیلشتہ مانگا اور سکندر نے دوبارہ انکار کر دیا لیکن اس بار نہ تو شانواز نے لڑائی کی نہ کوئی جھگڑا کیا اور انکار کا برا بھی نہیں مانا اس میں برا منانے کی یا لڑائی جھگڑے کی کیا بات تھا؟ اقرار یا انکار ہر انسان کا حق ہوتا ہے مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ شانواز اب بھی تمہیں بہت توجہ دیتا ہے بہت اہمیت دیتا ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی وہ ہمارے بزنس پارٹنر ہیں ہم کے ساتھ ہمارے بہت سارے پروجیکس چل رہے ہیں اکھٹے کام کر رہے ہیں بس نہیں وجہ ہے لیکن شانواز کے انداز میں بہت اپناہیت ہے شاید اسے امید ہے کہ ایک دن تمہارا انکار اقرار میں بدل جائے گا میں انہیں بتا چکی ہوں کہ ہمارا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا اور وہ خود بھی سمجھدار انسان ہیں سمجھ جائیں گے چھے تم تھک گئی ہوگی اپنے کمرے میں جاؤ چینج کرو میں چاہے بھیجواتی ہوں ہاں کون یہ چوری کر سکتا ہے امی کے زیور کہاں گئے معلوم نہیں میں تو کبھی ان کے کمرے میں بھی نہیں گئی یہ کسی بہت ماہر چور کا کام ہے ہاں شاید اب گھر میں روز اتنے مہمان آتے تھے افسوس کرنے کے لئے اس نے چوری کی کچھ پتا نہیں چلا حیرت کی بات ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے امی کو بہت صدمہ ہے وہ تو میں ان کو نئے زیور برنا دینا دے دوں گا میں بہت تھک گئی ہوں نیم بھی آ رہی ہے میں چینج کرنے جا رہی ہوں موسیقی 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 مانتا ہوں نقصان ہوئے مگر زیور کا کیا ہے پھر بن جائیں گے میں جانتی ہوں کس کا کام ہے یہ چور کون ہے کون ہے چور کس کی بات کری ہے تو سبا اس نے میرا زیور چُرائیا ہے پتا ہے مجھے سبا ہاں سبا اس ہی نے میرے زیور نکالے وہ ہی تو ہوتی ہے گھر پر میں کہیں باہر گئی اسے بارداد کرنے کا موقع مل گئے اور تو اور اس کی وہ دادی بھی شامل ہے اس کے ساتھ سفینہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہم سبا پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں بہتر یہی کہ تم خاموش رو سبا نہیں زیور نکالے میری علماری میں سے اگر یہ سچ بھی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے گھر کی بہو پر تو الزام نہیں لگا سکتے ہیں دیکھو ہم نے اتنے صدمے سے ہیں یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے بھول جو اس کسے کو تم بھی فیاس آج اس نے زیور چُرائیا نا کل اس سے بڑا نقصان کرے گی ہم اسے ڈھیل دے کر غلطی کر رہے ہیں میں بتا رہی ہوں آپ کو تو کیا کیا جا سکتا ہے ایک بہو گھر سے جا چکی ہے دوسری سے بگاڑ لیں تمہارا کیا حالہ سبا مانے گی؟ نہیں کبھی نہیں بلکہ آریس کا گھر خراب ہوگا سفینہ ہم اتنے بڑے تفان کا سامنا کر چکے ہیں مزید ہمت نہیں ہم میں آپ کچھ بھی کہیں میں جانتیم سباہی چورے اسی نے میرے زیور چُرائیں ہم ہماری نئی بزنس ویل کی خوشی پر میں نے دینر رکھا ہے اپنے گھر تم نے پوری فیملی کے ساتھ ضرور آنا میں نے پیار سے اسرار کر رہے ہو تو آنا دے پڑے گا تمہیں گھر تو نہیں کر سکتا میں بہت کم اپنے کھر فنکچن رکھتا ہوں اگر میں نے کہا کام تو چلتی ہی رہتے ہیں دینر پر ہمیں فرصت سے بیٹھ کر باک کرنے کا موقع مل جائے گا ایک بات کیا نہیں ہے ہم تم نے بہت 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 بہن چلائے مجھے شاہ نواز بہن بسنس پارٹنر تھے اور اب ہماری دوستی ہوئی ہے ایک ترانسوربیشن ہوئی ہے I have humble request میرا آمان کبھی نہ دھوڑا never موسیقی